اِنَّ اللَّهَ وَمَنَا اِتَّ فَلُّ سَتْتُوًا عَلَى النَّبِينِ يَا اَيُّهِ اللَّزِنَا آَمَنْا سَتُتُوًّ عَلَيْهِ وَالسَّتِّمُمُ تَسْتِيمًا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ وسلم مَعَلَى آلِكَ وَالآصْحَابِكَ اللہ رب العالمین 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 عرسیانِ آدمی ہیں بڑے عربوں سے مقاتل ہوئے سرعیہ کے بارے میں کلگا گرام بیان کرتے ہیں سرعیہ سیتارہ جب پروہ ہوتا ہے تو آسمان پر جتنے بھی سیتارے ہیں ان پر نمائی نظر آتا ہے اور آپ سب رضاہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کثیر موجزات کی وجہ سے اپنے کثیر کمالات کی وجہ سے اپنے کثیر کمالات کی وجہ سے تمام رسولوں تمام نبیوں سے عالیٰ اور مفرد نظر آتی ہیں اس لئے رب پر قائنات نے فرمایا ہے عبیم بن نجم کے لئے قسم ایک اس کمانہ ہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سیتارہ جو ہے سرعیہ سیتارہ عشاء کے وقت دلو ہوتا ہے عشاء کے وقت اور جب وہ سیتارہ دلو ہوتا ہے تو اس کی روشنی زمین پر جب آتی ہے تو اس کی روشنی سے زمین پر جتنی سبزیاں ہیں وہ پک جاتے ہیں اور زمین پر جتنے پھل ہیں وہ پک جاتے ہیں اس سیتارے کی روشنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے سبزیوں سے بیماریوں کو دور فرما جاتے ہیں سبحان اللہ اور اس مانعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجم کہا گیا کہا کہ اے حبیب صلی اللہ وسلم تمہارے دنیا میں تشریف لانے سے لوگوں کی بیماریاں دور ہوئیں تمہارے دنیا میں تشریف لانے سے لوگوں کی ایمان اور ادھان کے پھل جب وہ پک گئے اس لیے احبیب صلی اللہ وسلم آپ کو شاہد نجم عطاف روائی جا رہے ہیں نجم شہاب ساکر کو کہتے ہیں شہاب ساکر جو ہے رات کے وقت شایادین کو پڑھتا ہے جب شایادین اوپر آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ستارہ ٹوٹ کروں کو پڑھتا ہے اس کو بھی نجم کہتے ہیں اب شایادین کو فرشتوں سے اور آسمان سے آسمان کی خبروں سے دور کیا جاتا ہے دور کرنے کیلئے رب کائنات اس شہاب ساکر کو استعمال کرتا ہے شہاب ساکر جو ہے وہ گرتا ہے دور اور پھر شایادین کو دور بگا لیتا ہے اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نجم کہا گیا اسمانہ میں اللہ نے فرمایا احبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کامینات کی وجہ سے لوگ جو ہیں شایادین سے دور ہو جائیں گے آپ کی سیرت کے تجبہ پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ شایادین سے دور ہو جائیں گے اس وجہ سے ہم نے آپ کو نجم بتایا اب جو ہے آپ میری بات سمجھ گئے کہ میں کیا آپ اسلام میں بات کرنا چاہتا ہوں معانی میں بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ میں کہ معانی کیا ہے اور ہم قرآن مجید کی اثرات کو دیکھیں قرآن مجید کے اندر کیا رکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم نے جو بھیان کیا نجم ہوا محمد صلی اللہ وسلم نجم محمد تو کہتی ہے البنجد اور رسان العرب für magnificent کا معانی بیان کیا گیا کہ نجم کا معانی اصل ہے نجم کا معانی پھولیاد ہے نجم کا معانی جڑ ہے نجم کا معانی نبات ہے نجم کا معانی نبت ہے نجم کا معانی منبع ہے اور میں قریمہ علیہ السلام کو جس معانی میں بیان دیا گیا جا ایک ایک معانی کو بیان کرتا ہوں پھر اس کا اطلاف کرتا ہوں رب قائعان نے آپ کو اس مانہ میں نجم فرمایا جب ہم نے اس مانہ کو دیکھا کہ نجم کا مانا اصل ہے نجم کا مانا چڑھ ہے نجم کا مانا بنیاد ہے رب قائعان نے فرمایا اے حبیب صددہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شان نجم خدا فرمائی نجم اے حبیب مبدع کو کہتے ہیں نجمnom جو ہے ابتدا کو کہتے ہیں نجمم نجم ہو راپاتے ہیں اے حبیب صددہ علیہ وسلم ہم نے جب ساری کائنات کی اجتدا فرمائی اور ساری کائنات کی اجتدا کی اصل ساری کائنات کی اجتدا کی جن ساری کائنات کی جو اجتدا ہے اور مبدہ ہے وہ ساتھ مصطفیٰ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے اندر ہم نے آپ کو نجمِ خلق بنایا ہم نے آپ کو نجمِ خلائق بنایا ہم نے آپ کو نجمِ کلے کائنات بنایا ہم نے آپ کو ساری کائنات کے ججب بنایا اور ہم نے اس سارے جہان پیدا دیئے یہ عرش یہ فرض یہ لحظ یہ کلم یہ شرک یہ غرض یہ شمال یہ جنور یہ تحت یہ فوق اے حمید اس جہان کا دال کسی کے ساتھ کی ہو خواہ اس جہان کا دال عالم بازہ سے ہو اس جہان کا دال عالم پسک سے ہو اس جہان کا دال عالم ملائکہ سے ہو اس جہان کا دال عالم نور سے ہو اس جہان کا دال عالم جب سے ہو اس جہان کا دال عالم عید سے ہو اس جہان کا دال عالم نور سے ہو اس جہان کا دال عالم حجر سے ہو اس جہان کا دال عالم حجر سے ہو اے حمید یہ ساری کائنات کو جو میں نے وجود دیا ہے اور یہ ساری کائنات تنے کی طرح بنی یہ ساری کائنات جو ہے کھولوں کی طرح سجی یہ زمین جو ہے پھولوں کی طرح صدی پارات کی طرح صدی اور اس زمین کے اندر جو میں نے ترجع بیدا کیے جو میں نے شمدر بیدا کیے احبیت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعناد کی امتتا اس کا اعناد کی جو بلگاہ میں نے رکھی ہے وہ مبعہ مصطفیٰ وہ طور مصطفیٰ ہے احبیت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ججب بنایا وہ وجود جو ساک سے پہلے عدم سے وجود میں آیا وہ وجود مصطفیٰ وہ جدار ختم نبو نجم کمانا ناصل نجم کمانا بلگاہ نجم کمانا چڑھ ربی کائناہ نے فرمایا وہ نجم احبیت اس روشن ستارے کی قسم جو اوپر سے نیچے نہیں جرکا وہ روشن ستارا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو شان نجم ہر چیز کی بلیان اب اس کا دوسرا بارہ یہاں پر جو بیان دیا علامہ کیسے بھی اگر رہے ہیں علامہ سلطان کے لئے میں اس کیا کہتے ہیں شریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نجم نبات کو کہہ رہے ہیں بڑی نفیس نجم نبات کو کہہ رہے ہیں نبات پودے کی وہ شکل ہوتی ہے جس کو ابھی تنانہ ملتا ہے پودے کی وہ شکل جس کو تنہ نہ ملاؤ اس کو نبات پودے رب نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نجم شانتہ فرمائی کہ ابھی ساری کائنات جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات دنے کی طرح بڑی پتوں کی طرح بڑی شاہوں کی طرح بڑی یہ ساری کائنات کا جو وجود ہے جو وجود مستقی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ شانتہ فرمائی جس سے ساری کائنات کی اجتدا ہوئی وہ شانت کیا ہے وہ نجم کی شانت ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نجم بمانا نبات اور وہ نبات کیا ہے پروشن ستارہ جو اسمان سے نیچے کتھ رکھایا وہ محمد کی ذات اس کا معنی جلدی کتھ کرتا ہوں ایک اس کا معنی جو ہے نبات ہے نبات نبات کہتے ہیں تازہ گھاس کو تازہ گھاس کو نبات کا حدد ہے عربی زبانی اور گھاس یہ اندر دن اس خصوصیات راستے ہیں جب اس کی فصل جب اس کو کیاریک کے اندر آپ لگائیں تو اس کی خصوصیات ہیں جب بھی آپ کوئی پوتا لگانا چاہیں تو اس کا ایک ہی بیٹ جو ہے وہ بیا جاتا ہے اور ایک ہی پوتا بڑا بڑا لیکن گھاس جو ہے مالی جب اس کو لگانا چاہے کیاریک کے اندر آپ لگا دیتا ہے پھر وہ اس کو کاٹتا جاتا ہے آجتہ آجتہ وہ گھاس جب پوری کیاریک کو پڑھ دیتا ہے پھر اس کو دوبارہ پوتا لگانی یا گھاس لگانے کے ضرورت نہیں بڑھتی ربے کائنات نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی نبت ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری قسم ہے کہ وہ شان ہم نے آپ کو عطا کرنائی اس کائنات کے مالی اس کائنات کے مالی اے حبیب تیرے نور کا ایک پوتا لگایا پھر اسی نور سے ہی پھر اسی نور سے ہی ارش نکلا اسی نور سے ہی پرسی اسی نور سے ہی لہو نکلا اسی نور سے ہی تلک کلا اسی نور سے ہی زنی اسی نور سے ہی آسمان اسی نور سے ہی شرکل اور ساری کائنات اسی نور سے تھی احبید صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نجم کی شانت آفرمائی ہے اور اس کائنات کے معلومے تیرے نور کا ایک قوت پکا دیا پھر ساری کائنات کو پھلاتا گیا ساری کائنات بنا بنا سبحانہ ناری 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 ایک اس کا معنی منباب چشمہ پھوٹلے کے جگہ پر بجم کرتا ہے چشمہ جہاں سے پھوٹا ہے رب کائنات نے فرمایا ہے اے ربی اس کائنات کے لئے کتنی بھی سرابی کتنی بھی حیالی ہے اے بھی کتنے طریقات اور سمندر یہ سارا جو سمندر اور پانی یہ کتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں چشمے سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور چشمہ ابتدا ہے رب کائنات نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شان نجم عطا فرائی اور تیرے نور سے ہی یہ تریاں تک لیں تیرے نور سے ہی یہ سمندر تک لیں تیرے نور سے ہی چشمے پھوٹے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری قسم ہے جس شان سے ہم نے آپ کو نقص فرمایا ہے اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو مبدع و علشان ہے ابتدا و علشان وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو امی بنی دی یہ لسان العرب میں اس کا معنی بیان کیا گیا امی جو ہے ام سے ہے اور اس کا معنی بھی اصل ہے اس کا معنی بھی ابتدا ہے لوگوں نے اس کے معنی بھی مساجد میں میں نے دیکھا کہ ٹیلے لگی گئے اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا امی کا معنی انپڑ کر گیا نبی باج الاسلام امی کا معنی انپڑ کیا لوگوں نے کسی نے کہا کہ وہ کسی سے پڑے نہیں کسی نے کہا اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی استاد ہی اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے تو آج میں یہ بات بکانا چاہتا ہوں اصل میں یہ وجہ نہیں اس کے معنی کو دیکھیں اس کے معنی دیکھیں کہ امی جو ہے ام سے اور ماں بھی کسی سے ہے عرب زبان میں ماں کو بھی ام کہتے ہیں اور ماں سے اولاد کی ابتدا ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ام کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی دیس معنی میں کہا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس معنی میں کہ آپ مبدہ ہیں آپ اصل ہیں آپ چڑھ ہیں اس وجہ سے آپ کو امی کہا گیا قرآن مجید کا بتاتا کیا گیا باتا چلا سورہ فاتح شریف کو ام القرآن کہتے ہیں اس وجہ سے لامہ رابعہ سخانی در احمد یہ کا مفسری نے بیان کیا اس وجہ سے کہ قرآن مجید جس صورتوں کی امتدا سورہ فاتح سے ہوتی اس وجہ سے اس کو ام القرآن کا لکت کیا گیا اور بعد کے مقات جو ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے کتاب الحمدلہ مبارک مستقل اللہ اللہ نے خرمایا مستقل اللہ نے بھائی نہیں کہتے بلکن جرح ام القرآن ربکہ ازاد القرآن ہم نے قرآن کو ناظر کیا کتاب کو ناظر کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ والے کو ڈرائیں اور مکہ والے کے جو مطافات میں لوگ ہیں ہمیں کو ڈرائیں اس قرآن کے طریقے سے اور آپ نے دیکھا کہ ام القرآن بات کے مطاف کو مبارکہ یہ دولیان ہے زمین کا زمین کا سینٹر ہے اس وجہ اس کو مکہ کہا جاتا ہے حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رب کائنات کے زمین کو پیدا کرنا چاہا پہلے پانی تھا اور سب سے پہلے جو زمین کا طبرا خوشت ہوتا ہے وہ بات یہ مکہ ہے مکہ کی سرزمین ہے اس وجہ سے قرآن مجید نے مکہ کی سرزمین کو ام القرآن کہا یعنی بارکدوں کی ماں کہا اور قرآن مجید کا ہم نے مطالع کیا اللہ نے فرمایا مدقا و ماں یہ شاہ و ماں یہ سکتہ اندہو ام القتاب رب کائنات کے ام القتاب روح محفوظ کو کہا لاما را بھی بس کہانے جائے ہیں کہ کہ جتنے بھی علوم ہیں سارے کے سارے علوم روح محفوظ سے دکھلے ہیں اور اللہ محفوظ کو قرآن میں ام القتاب کہا ہے آپ سمجھ گئے کہ ام کا نفت کہاں کہاں استعمال ہوا ام جو ہے ام القرآن ام القرآن جو ہے بادیا کو کہا گیا ام جو ہے ام القرآن کو کہا گیا یعنی بادی مکہ کو کہا گیا اس لیے ام جو ہے ماں کو کہا گیا وہاں سے اولاد کی افتدا ہوتی ہے آپ سمجھ گئے کہ جہاں سے ام آتا ہے وہاں کائنات اور چیزوں کی افتدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں میں نے کہا گیا فرمایا گیا حبیب جس طرح بادیوں کی ابتداء میں نے مکہ سے کی ہے اور مکہ کو امم القرآن بنا دیا اور قرآن مجید کی ابتداء ہم نے صورت فادیہ سے کی ہے اس وجہ سے فادیہ صورت کو امم القرآن بنا دیا اور جس طرح علوم کی ابتداء ہم نے لوہ مخوض سے کی ہے لوہ مخوض کو ہم نے امم القتاب بنا دیا احبیت ساری کائنات کی ادتا ساری کائنات کی جو ادتا ہے ہم نے تیرے نور سکی ہے اس وجہ سے ہم نے آپ کو امی قلعہ کا بتا پرماس کریں اس وجہ سے آپ کو امی قلعہ کا بتا پرناس کریں یہ ہے شان آپ کی اور یہ ایک رخ ہے ایک رخ ہے آپ کی شان کا معانی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو حضرت جابر کی روائیت پر پڑی اور دیگر جس کی قارض والا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیا تھے جو ابھی آپ سنتے ہیں اول ماہ خلال اللہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں سارے آیتوں پڑھتے ہیں عزیز کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مقوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکیس کا معنی کے اول ماہ خلال اللہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا جائے آخری بات سب سے پہلے اللہ نے اول ماہ خلال اللہ میرے نور کو پیدا جائے اب خلق کیا ہے ماہ خلال اللہ ہر چیز مخلوق ہے ہر چیز مخلوق ہے تو ہر مخلوق سے پہلے حضور کی ذات ہے زمین کو دیکھیں زمین مخلوق تو حضور اکبر مخلوق آسمان مخلوق تو حضور اکبر مخلوق ارش مخلوق تو حضور اکبر مخلوق اسی طرح حضور اکبر مخلوق تو آپ حضور اکبر مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے بھی پہلے کیونکہ حیات بھی مخلوق موت سے بھی پہلے موت بھی مخلوق اگر اس کے ہم تشریح کریں تو اس لیے تو مقدرکار ہے نا حیات اور موت کیا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے لگے ہیں حیات اور موت بات نہیں پڑی ہیں انتو نبی جو آزم و بیر اللہ یو تیم وہ حدیثیں پڑی ہیں کہ نبی بات نے صلی اللہ علیہ وسلم مکرمیہ کس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانے اور مٹی کی کشمتش میں تھے خودی ہوئی مٹی میں تھے نبی قریمہ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہیں ابھی موت اور حیات کو پیدا ہی نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی آئی نبی ہیں اس سے پہلے بھی آئی حیات ہیں تو اس سے ملوگ ہوا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نہ موت کے محتاج ہیں نہ حیات کے محتاج ہیں بڑی بات کر رہے ہیں بڑی بات کر رہے ہیں نہ موت کے محتاج ہیں نہ حیات کیونکہ موت بھی مخلوق حضور اول مخلوق جب موت کو مخلوق بنایا جا رہا تھا تو حضور تو پہلے مخلوق تھے حضور اول مخلوق تھے جب صدقی کو بنایا جا رہا تھا تو حضور اول صدقی اول مخلوق تھے اسی طرح جب زمینوں کو بنایا جا رہا تھا اسی طرح جن سے غیب کے بھی مسائل ہاتھ ہو گئی رب کائنات نے جب کائنات کو بنایا تو حضور کے سامنے بنایا آسمانوں کو حضور کے سامنے بنایا زمینوں کو حضور کے سامنے بنایا درستوں کو حضور کے سامنے بنایا فرنٹوں کو حضور کے سامنے بنایا جنت کو حضور کو سامنے بنایا ساری کائنات کو حضور کے سامنے بنایا جب ساری کائنات حضور کے سامنے ہے تو بکاؤ غیب کو حضور سبحان اللہ غیب کو حضور کی ساری دعاق کے سامنے چیزیں جگرے ختم ہو جاتے ہیں لوگ بشر اور نور کے جگروں میں پڑ گئے میں بتاتا ہوں حضور اکرم سلطل اللہ علیہ السلام نور بھی ہے بشر بھی ہے بلکہ یہ کہو کہ آپ بے مشل بشر ہیں بے مشل نور ہیں بے مشل بشر ہیں بے مشل نور ہیں میرے آقا عبارت سلطل اللہ علیہ السلام جیسا کوئی بشر نہیں میرے آقا جیسا کوئی نور نہیں حضرت جبریل ریشترز المنتعہ پر کھڑے رہے ہیں اور کھڑے اکرے کہتے ہیں یا شل اللہ میں آگے نہیں جا سکتا نور تھی چلے جانے آگے ملوم ہوا کہ حضرت سلطل کا نور بھی حضور جیسا نہیں ہے حضور جس طرح کے نور ہے اور سارے بشری جو ہیں بشروں کے سردار جو ہیں امام اللہ علیہ جب پہلے آسمان پر گئے سی درد ملتاہ کی درد تو سارے لبی آپ پتنوں کے نیچے اقصا مفضل ہیں سارے نیچے رہ گئے آپ کو نلین نہیں پچھ رہے کیا لبی دیکھ آپ کہ رتبہ آپ کی نلین کا عرشنِ جوما ہے تلوہ آپ کی نلین کا میرے آخر وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نلین گلی صدقہ ہے یہ ساری کائنات بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا صدقہ ہے یہ ساری کائنات بنی ہے آپ کے نور کے صدقے آدم علیہ السلام سے توبہ کبول آپ کے نور کے صدقے ہی رکھے کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے آپ کے نور کے صدقے ہی ہم اللہ کی بارگرہ نے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کی برقاتی ہے مصیب فرمائے